آگے سبق دیکھئے بھئی کتاب پر بھئی گزشتہ سبق میں مختلف قسم کے عامل اور معمول جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا اور مصنف نے بتلایا تھا کہ عوامل اعراب جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں کچھ لفظی ہیں اور کچھ معنوی لفظی جب عمل کرنے والا کوئی لفظ ہو تو اس کو کہتے ہیں عامل لفظی اور اگر عمل کرنے والا یعنی عامل جو ہے لفظ نہ ہو تو وہ کیا ہے عامل معنوی ہے عامل معنوی جیسے اس کی مثال میں نے ذکر کی تھی کہ فیل مزارے منصوب ہوتا ہے جب اس پر عامل ناصب آ جائے اور فیل مزارے مجزوم ہوتا ہے جب اس پر عامل جازم آ جائے اور فیل مزارے پر جب کوئی عامل ناصب اور عامل جازم نہ ہو تو فیل مزارے مرفو ہوتا ہے آپ جیسے یزریبو یہ مرفو ہے آپ کوئی آپ سے پوچھے اس میں کیا عامل ہے اس پر رفع آپ کیوں پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ اس کے اندر عامل جو ہے وہ معنوی ہے لفظی نہیں ہے کیونکہ یہاں کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں صرف یزریبو ہے تو اس کے اندر عامل کیا ہے معنوی ہے اور وہ عامل معنوی کیا ہے یہاں پر ناصب اور جازم سے اس کا خالی ہونا اس معنی کی وجہ سے یہ مرفو ہے اور پھر انہوں نے بتایا تھا کہ عامل لفظی جو ہیں وہ تین قسم پر ہیں حروف بھی ہیں افعال بھی ہیں اور اسما بھی اور حروف کو مقدم کیا کیونکہ حروف کیونکہ کل تین قسمیں ہیں بھئی اسم فیل اور حرف تو حرف جو ہے باقی دونوں قسموں کے اندر عمل کرتا ہے جبکہ فیل صرف اسم کے اندر عمل کرتا ہے اور اسم جو ہے صرف اسم ہی کے اندر عمل کرتا ہے فیل یا حرف میں عمل نہیں کرتا تو حرف کے عمل کا دائرہ وسیع ہوا اس کا عمل زیادہ ہوا وہ فیل میں بھی عمل کرتا ہے اسم میں بھی اس لئے اس کو مقدم کیا دوسرے نمبر پر فیل کو لے کر آئے کیونکہ فیل اگرچہ ایک میں عمل کرتا ہے لیکن اپنے مخالف میں یعنی اسم میں عمل کرتا ہے جبکہ اسم کو سب سے آخر میں لائے کیونکہ وہ بھی اگرچہ ایک میں عمل کرتا ہے لیکن وہ اپنے مخالف یعنی حرف یا فیل میں عمل نہیں کرتا بلکہ اپنے ہی جیسے اسم میں عمل کرتا ہے اپنے جیسے ہی کسی کسی اسم میں ہی عمل کرتا ہے اور اس کو انہوں نے بتلایا کہ ہم تین بابوں میں ان کو ذکر کریں گے ایک کے اندر حروف عاملہ کا بیان ہوگا ایک میں وہ افعال جو عمل کرتے ہیں اور تیسرے میں وہ اسما جو عمل کرتے ہیں اور پھر وہ حروف جو عمل کرتے ہیں وہ دو قسم پر ہیں کچھ اسم میں عمل کرتے ہیں اور کچھ فیل میں تو سب سے پہلے جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کو لے کر آئے اور بتلایا کہ وہ پانچ قسم پر ہیں نمبر ایک حروف جارہ یہ سترہ حروف ہیں جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو جر دیتے ہیں تو ان کو حروف جارہ کہتے ہیں دوسرا حروف مشبہ بالفعل دوسری قسم ہے حروف مشبہ بالفعل یہ حروف چھے حروف ہیں انہ انہ کا انہ لیکنہ لیتا اور لعلہ اور یہ مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں یعنی جو فعل کے مشابہ ہیں اور میں نے بتلایا کہ یہ فعل کے مشابہ ہیں لفظوں کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی لفظوں میں فعل کے مشابہ ہیں کہ فعل جس طرح سلاسی رباعی اور خماسی ہوتا ہے یعنی اس کے ماضی کے کبھی تین کبھی چار کبھی پانچ حروف ہوتے ہیں چاہے اصلی ہوں چاہے زائد تو ان حروف میں سے بھی بعض سلاسی ہیں بعض رباعی ہیں اور بعض خماسی ہیں اور جیسے ماضی مبنی علی الفتح ہوتی ہے اسی طرح یہ یہ سارے بھی کیا ہیں مبنی علی الفتح میں نے یہاں آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ مشہور تو اسی طرح ہے کہ ماضی مبنی علی الفتح ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ماضی کے سارے سیغیں مبنی علی الفتح ہوں بلکہ ماضی کے ایک ایک سیغے میں آپ غور کرتے جائیں آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ یہ مبنی علی الفتح ہے یا مبنی علی السکون ہے یا مبنی علی الزم ہے وغیرہ مثلاً زارابہ دیکھو اس فعل کا مادہ کیا ہے زادرابہ تو با پر جو حرکت آئے گی اسی پر مبنی اس کو کہہ دیں گے زارابہ میں با پر کیا ہے فتحہ تو کہیں گے یہ مبنی علی الفتح ہے زارابہ تصنیہ میں اس میں با پر کیا ہے فتحہ تو کہیں گے یہ بھی سیغہ مبنی علی الفتح ہے زارابو یہاں پر با پر کیا ہے زمہ ہے تو کہیں گے یہ جو جمع کا سیغہ ہے یہ مبنی علی الزم ہے اگلا سیغہ کیا ہے زارابت تو یہ سیغہ بھی کیا ہے مبنی علال فتح با کو دیکھنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آخری حرف جو فیل کا آخری حرف ہے وہ دیکھنا ہے ضمیر کو نہیں دیکھنا اس سے اگلا سیغہ زارابتا دیکھو اس میں بھی با پر کیا ہے فتحہ تو کہیں گے مبنی علال فتح ہے اس سے اگلا سیغہ زارابنا اس میں با پر سکون ہے تو کہیں گے یہ مبنی علال سکون ہے یہ والا سیغہ اس سے اگلا سیغہ ہے زارابتا یہاں بھی با ساکین تو یہ بھی مبنی علال سکون اس سے اگلا سیغہ زارابتما یہ بھی مبنی علال سکون اگلا زارابتم یہ بھی مبنی علال سکون اس سے آگے زارابتی یہ بھی مبنی علال سکون اس سے آگے زارابتما یہاں بھی با ساکین یہ مبنی علال سکون اس سے آگے زارابتنا یہاں یہ بھی مبنی علی السکون آگے زارہ بطو زارہ بنا یہ سب بھی کیا ہیں مبنی علی السکون ہیں بھئی تو یہ حروف جو ہیں یہ فعل کے مشابہ ہیں لفظوں کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی لفظوں کے اعتبار سے مشابہت ہے کہ جیسے فعل سلاسی ربائی اور خماسی ہوتا ہے یہ بھی سلاسی ربائی اور خماسی ہیں اور جیسے فعل مبنی علی الفتح ہوتا ہے یہ بھی مبنی علی الفتح ہیں اور معنی کے اندر بھی فعل کے ساتھ مشابہت ہے کہ یہ سب افعال کا معنی ادا کرتے ہیں اِنَّا اور اَنَّا یہ حَقَّقْتُو کا معنی ادا کرتے ہیں یہ تحقیق کے لئے آتے ہیں تو حققتو فیل جو ہے اس کا معنی آدھا کرتے ہیں اور شبحتو فیل کا معنی آدھا کرتا ہے شبحتو میں نے تشبیح دی تشبحتو نہیں بھئی تشبحتو کا معنی تو ہے میں مشابہ ہوا بات سمجھ میں آگئی تو میں جب کہتا ہوں گویا کہ زید شیر ہے توجہ ہے گویا کہ زید شیر تو میں نے اپنے آپ کو شیر سے تشبیح دی یا میں نے زید کو تشبیح دی زید کو تشبیح دی تو لہٰذا کہیں گے شبحتو یہ تو کاننا کس کا معنی آدھا کرتا ہے شبحتو کا شبحتو کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیح دینا اور تشبحتو کا معنی ہے خود کسی چیز کے مشابہ ہونا بات سمجھ میں آرہی ہے تو انہ اور انہ کس کا معنی آدھا کرتے ہیں یہ استدراک کیلئے آتا ہے اور استدراک کیسے کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ کوئی بولنے والا کوئی کلام کرتا ہے اور اس کلام کی وجہ سے دوسرے کے ذہن میں کوئی وہم آ سکتا ہے کوئی اور بات بھی آ سکتی ہے تو وہ لاکنہ لاکر اس وہم کو ختم کرتا ہے دور کرتا ہے مثلا زید اور عمر دو ساتھی ہیں اور ہر جگہ اکٹھے گھومتے ہیں تو میں نے آپ سے کہا زید حاضر ہے آپ کے ذہن میں وہم آ سکتا ہے کہ جب زید حاضر ہے تو یقیناً عمر بھی کیا ہوگا حاضر لیکن عمر تو حاضر نہیں تھا لیکن چونکہ آپ کے ذہن میں یہ وہم آ سکتا ہے اس لیے میں اس وہم کو دور کر دیتا ہوں لیکنہ کی ذریعہ اس وہم کو تو میں کیسے کہوں گا زید حاضر لیکن عمر غائب ہے لیکن عمر غائب ہے تو یہ استدراک ہے اور لیتا جو ہے تمنا کے لئے آتا ہے تو یہ تمنایتو فعل کا معنی ادا کرتا ہے اور لعلہ ترجی کے لئے آتا ہے یعنی امید کے لئے تو یہ ترجیتو فعل کا معنی ادا کرتا ہے اور اردو میں بھی میں نے بتلایا تھا انہ اور انہ کا معنی عموماً بے شخص کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہ کا ترجمہ گویا کے گویا کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہ زیدن اسدن گویا کے زید شیر ہے اور لیکنہ جو ہے اس کا ترجمہ لیکن کے ساتھ کیا جاتا ہے اور لیتا کا ترجمہ کاش کے ساتھ کیا جاتا ہے اور لعلہ کا ترجمہ شاید یا امید ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان کا عمل بھی انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو یہ اپنے نصب دیتے ہیں اور خبر کو یہ رفع دیتے ہیں اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ دیکھو اِنَّا نے کیا کیا زیدن اپنے اسم کو نصب دیا اور قائمون کو رفع تو پہلے تھا مثلا زَيْدٌ قَائِمٌ زَيْدٌ مُبْتَدَا تھا اور قائمون اس کی خبر اس کے بعد پھر اس پر کیا لے آئے اِنَّا تو اِنَّا نے کیا کیا پہلے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیا اور پہلے زَيْدٌ قَائِمٌ زَيْدٌ کو کہتے تھے مُبْتَدَا اور قائمون کو کہتے تھے مُبْتَدَا کی خبر لیکن اب جب اِنَّا آ گیا تو اب زیدن کو کہیں گے یہ اِنَّا کا اسم ہے اور قائمون کو کہیں گے یہ اِنَّا کی خبر ہے بات سمجھ میں آگے دیکھئے بھئے سِو مَا وَلَّا الْمُشَبَّحَتَانِ بِ لَيْسَا وَاَا عَمَلِ لَيْسَ مِكُنًا چنانکہ گوئی مَا زَيْدٌ قَائِمًا زَيْدٌ اسمِ مَاست وَقَائِمًا خَبَرِ اُوہ انہوں نے بتلایا تھا کہ وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں وہ پانچ قسم پر ہیں دو بیان ہو گئے ایک حروف جارہ اور دوسرا حروف مشبہ بِالفِل اب تیسری قسم آگئی تیسری قسم کہتے ہیں مَا وَلَّا الْمُشَبَّحَتَانِ بِ لَيْسَا وَمَا أَرْلَا الْمُشَبَّحَتَانِ جو مشابہ ہیں لَيْسَا کے ساتھ کس کے ساتھ مشابہ ہیں لَيْسَا کے ساتھ مشابہ ہیں وَاَا عَمَلِ لَيْسَ مِكُنًا اچھا لَيْسَا کے بارے میں پہلے سمجھ لیں یاد رکھئے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے لَيْسَا کس میں سے افعال ناقصہ میں سے ہے فیل جو ہوتا ہے وہ ایک فاعل یا نائی فاعل چاہتا ہے فیل جب بھی آئے گا اس کے لیے ایک فاعل یا نائی فاعل چاہیے فیل معروف ہو تو اس کے لیے فاعل چاہیے اور فیل مجھول ہو تو اس کے لیے نائی فاعل چاہیے اور فاعل یا نائی فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے آگے مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن مفعول فضلہ ہوتا ہے زائد چیز اس کو ذکر کریں یا نہ کریں بات پھر بھی پوری ہے مثلا میں کہنا چاہتا تھا زربتو زیدن میں نے پٹائی کی کس کی کی زید کی اب زربتو میں یہ تاز امیر یہ فاعل ہے اور یہ زیدن یہ مفعول ہے زربتو میں نے پٹائی کی زیدن کس کی زید مفعول ہے اور مفعول فضلہ ہوتا ہے زائد چیز ہوتی ہے اس کو ذکر کریں یا نہ کریں دونوں طرح کلام پورا ہے ایک تو صورت یہ میں نے زیدن کو بقیدہ ذکر کر دیا کہ میں نے کس کی پٹائی کی ہے زید اور دوسری صورت یہ ہے زیدن کو میں حضف کر دیتا ہوں صرف اتنا کہتا ہوں زربتو میں نے پٹائی کی ہے تو بھی کلام پورا ہے تو بھی کلام پورا ہے مفعول چاہیے اس کے لیے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جملے میں مفعول کو ذکر کریں یا نہ کریں اس سے جملے پر اثر نہیں پڑتا جملہ پھر بھی پورا ہے فائل ذکر نہیں کروگے یا نائی فائل کو ذکر نہیں کروگے تو کلام پورا ہی نہیں کیونکہ کلام کے لیے کیا چیز چاہیے کتنی چیزیں چاہیے دو چیزیں ایک مسند اور ایک مسند اور تو فیل جو ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے اور جو فائل یا نائی فائل ہوتا ہے وہ مسند تو جب مسند اور مسند آگئے تو کلام پورا ہو گیا اب مفعول آپ لائیں یا نہ لائیں کلام پورا ہے لے آئیں گے تو سننے والے کو پتا چل جائے گا زارب تو زیدن اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ میں نے کس کی پٹائی کی ہے زید کی لیکن اگر میں صرف یہ کہتا ہوں زارب تو میں نے پٹائی کی ہے کلام پھر بھی پورا ہے ہاں اب آپ کو یہ پتا نہیں چلا کہ میں نے کس کی پٹائی کی ہے اتنا تو پتا لگ گیا کہ میں نے پٹائی کی ہے لیکن کس کی کی ہے یہ آپ کو پتا نہیں چلا تو برحال کلام پورا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو عام افعال ہیں عام افعال یہ فاعل یا نائی فاعل کو چاہتے ہیں یہ خود مسند بنتے ہیں اور فاعل یا نائی فاعل مسند علیہ بنتا ہے اور اس پر بات پوری ہو جاتی ہے مفہول کو ذکر کریں یا نہ کریں جبکہ کچھ افعال افعالیں ناقصہ کہلاتے ہیں وہ ہمیشہ دو اسم چاہتے ہیں ایک کو رفع دیتے ہیں اور ایک کو نصب دیتے ہیں ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں عام افعال میں تو صرف فاعل یا نائی فاعل ایک لے آؤ بات کیا ہو جائے گی پوری ہو جائے گی لیکن افعال ناقصہ میں ایسا نہیں وہاں دو اسم لانا پڑیں گے ایک ان کا اسم بنے گا اور ایک ان کی خبر اور یہ حروف مشبہ بالفعل کے برعکس عمل کرتے ہیں حروف مشبہ بالفعل بھی دو اسم چاہتے تھے لیکن پہلے اسم کو وہ نصب دیتے اور دوسرے کو رفع دیتے تھے جبکہ افعال ناقصہ جو ہیں یہ پہلے اسم کو رفع دیتے ہیں اور دوسرے اسم کو نصب دیتے ہیں تو آگے افعال ناقصہ کا باقاعدہ بیان آ جائے گا جہاں فعل کی بحث آئے گی کہ فعل عمل کرتا ہے فعل عامل ہے تو افعال ناقصہ اور آپ کو بتلائیں گے وہ سترہ ہیں اور جیسے کانا سارا وغیرہ انہی میں ایک لئیسہ ہے انہی افعال ناقصہ میں ایک لئیسہ ہے اور لئیسہ افعال ناقصہ میں سے ہے تو افعال ناقصہ جیسے عمل کرے گا اور افعال ناقصہ کیا عمل کرتے ہیں میں نے بتلایا کتنے اسم چاہتے ہیں دو اسم چاہتے ہیں پہلے کو رفع دیتے ہیں اور دوسرے کو نصب جبکہ ان کے مقابلے میں حروف مشبہ بالفعل وہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں تو افحال ناقصہ کا عمل برعکس ہے حروف مشبہ بالفعل تو لیسا تو لیسا جو ہے یاد رکھئے لیسا زیدن قائمن انہ کے ساتھ کیسے میں نے پڑھا تھا انہ زیدن قائمن زیدن منصوب تھا اور قائمن مرفو لیکن لیسا کے ساتھ برعکس ہوگا لیسا زیدن قائمن زیدن مرفو ہوگا اور قائمن منصوب اور انہ زیدن قائمن زیدن کو کیا کہتے تھے انہ کا اسم اور قائمن کو انہ کی خبر اسی طرح فعال ناقصہ میں بھی ہے لیسا زیدن قائمن یہ زید کو کیا کہیں گے لیسا کا اسم اور قائمن کو لیسا کی خبر کہیں گے لیکن اعراب جو ہے وہ حروف مشبہ بلفل کے برعکس ہے بھئی تو لیسا زیدن قائمن کا ترجمہ ہے زید کھڑا نہیں ہے لیسا زیدن قائمن زید کھڑا نہیں ہے تو لیسا دیکھو کیا کرتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنے خبر کو نصب دیتا ہے اور نیز لیسا کلام میں نفی پیدا کر دیتا ہے زیدن قائمن کا مانا تو تھا زید کھڑا ہے لیکن لیسا زیدن قائمن کا مانا ہے زید کھڑا نہیں ہے تو لیسا کلام میں نفی پیدا کر دیتا ہے تو وجہ ہے پھر دہرائیں بھئی لیسا کیا عمل کرتا ہے اپنے اسم کو رفع اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے اور نیز کلام میں نفی پیدا کر دیتا ہے پہلے کلام مصبت تھا اب کیا بن جائے گا منفی زیدن قائمن دیکھو اس میں قیام کا اس بات ہے زید کیلئے کہ زید کھڑا ہے تو یہ کلامیں مصبت ہے اور لیسا زیدن قائمن اس میں زید سے قیام کی نفی ہے کہ زید کھڑا نہیں ہے تو لیسا نفی کا فائدہ دیتا ہے تفصیل سمجھ میں آگئی اب آئیے کتاب پر کہتے ہیں سیو مَا وَلَا الْمُشَبَّحَتَانِ بِلَيْسَا تیسرا جو ہے وہ مَا اور لَا ہیں جو مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ یہ مَا اور لَا ادھر دیکھئے بھئی یہ مَا اور لَا یہ لیسا کے مشابہ ہیں یعنی جس طرح لیسا ایک اسم اور خبر پر داخل ہوتا ہے یہ بھی ایک اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور لیسا جیسے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب اسی طرح یہ مَا اور لَا بِی اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں اور نیس یہ لیسا کی طرح ہیں کہ جس طرح لیسا جو ہے وہ کلام میں کو نفی کا فائدہ دیتا ہے کلام کو منفی بنا دیتا ہے اسی طرح ما اور لا بھی کلام کو منفی بنا دیتے ہیں اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ یہ مشابہ ہیں لیسہ کے ساتھ یہ ما اور لا مشابہ ہیں لیسہ کے ساتھ مشابہت سمجھ میں آئی کیا مشابہت کہ یہ بھی کیا چاہتے ہیں لیسہ کی طرح ایک اسم اور خبر نیس کیا مشابہت ہے لیسہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب یہ بھی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں اور تیسرے کیا مشابہت کہ یہ جس طرح لئیسا نفی کا فائدہ دیتا ہے کلام کو منفی بنا دیتا ہے اسی طرح یہ بھی نفی کا فائدہ دیتے ہیں کلام کو منفی بنا دیتے ہیں جیسے مَا زَيْدٌ قَائِمًا یہ یوں کو پہلے تھا زَيْدٌ قَائِمٌ اب اس پر مَا لے آئے اور یہ مَا کونسا ہے مشابہ بھی لئیسا تو یہ اسی جیسے عمل کرے گا اور یہ اسم کو رفع دے گا خبر کو نصب تو کیسے پڑھیں گے مَا زَيْدٌ قَائِمًا تو دیکھو زَيْدٌ کو رفع دیا اور قائمن کو نصب اور نیس کلام میں نفی پیدا کر دی اب ترجمہ ہوگا زَيْدْ کھڑا نہیں ہے زَيْدٌ قَائِمٌ کا معنی کیا تھا زَيْدْ کھڑا ہے اور مَا زَيْدٌ قَائِمًا کا معنی ہے زَيْدْ کھڑا نہیں ہے دیکھئے کتاب پر سِو مَا وَلَلْمُشَبَّحَ تَانِبِ لَيْسَ وہ مَا اور لَا جو مشابہ ہیں لَيْسَ کے ساتھ وَاَا عَمَلِ لَيْسَ مَيْكُنَند اور وہ لَيْسَ والا عمل کرتے ہیں چنانکہ گوئی جیسے کہ آپ کہیں مَا زَيْدٌ قَائِمًا کہ زَيْدْ کھڑا نہیں ہے تو زَيْدْ اسمِ مَا زَيْدْ جو ہے وہ مَا کا اسم ہے وَقَائِمًا خَبَرِ اُو اور قائمن اس کی خبر ہے پھر مَا اور لَا میں فرق یہ ہے انہوں نے ایک مثال دے دی مَا کی مَا اور لَا میں فرق یہ ہے کہ مَا معرفہ اور نکیرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے جبکہ لَا صرف نکیرہ پر داخل ہوتا ہے تبجہ ہے مَعرفہ اور نکیرہ جانتے ہیں یا نہیں مَعرفہ کتنی چیزیں ہیں ساتھ نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو ترتیب سے نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو عالم نمبر تین اسمہ اشارہ نمبر چار اسمہ موصولہ نمبر پانچ مَعرفہ بَنِدَا نمبر چھے مَعرفہ بَعَلِفْ لَام اور نمبر ساتھ ان پہلے جو مَعرفہ بَنِدَا کے علاوہ جو باقی پانچ بیان ہوئے ان میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی مَعرفہ ہے تو یہ جو مَا ہے یہ مَعرفہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور نکِرہ پر بھی یعنی اس مَا کا اسم مَعرفہ بھی آسکتا ہے اور نکِرہ بھی لیکن جو لَا ہے اس کا اسم صرف نکِرہ ہی آئے گا مَعرفہ نہیں آسکتا فرق سمجھ میں آیا کیا فرق مَا کا اسم مَعرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکِرہ بھی لیکن لَا کا اسم ہمیشہ نکِرہ ہوگا آگے دیکھئے بھئی چہارم لائے نفی جنس چوتھا جو ہے وہ لائے نفی جنس ہے لائے نفی جنس کتنی قسمیں بیان کی تھیں وہ حروف جو عمل کرتے ہیں اسم میں وہ کتنی قسم پر پانچ تین قسمیں بیان ہو گئیں پہلی حروف جارہ نمبر دو حروف مشابہ بالفیل اور نمبر تین ماو لا مشابہ بھی لیسا اب چوتھی قسم آگئی لائے نفی جنس لائے نفی جنس لائے نفی جنس جیسے اس کی مثال ہے لا رجولہ فدار لا رجولہ فدار کوئی آدمی اس گھر میں نہیں ہے لا رجولہ فدار کوئی ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کوئی آدمی اس گھر میں نہیں ہے تو دیکھو یہ لا نفی کے لئے آتا ہے میں نے اس بات کیا آدمی کے گھر میں ہونے کا یا نفی کی نفی کی کہ کوئی آدمی اس گھر میں نہیں ہے تو یہ لا بھی نفی کے لئے آتا ہے اور نیس یہ لا نفی جنس کہتے ہیں تو یہ جنس سے کسی چیز کی نفی کرتا ہے جنس سے تو یہ جنس سے کسی چیز کی نفی کرتا ہے جیسے میں نے کہا لا رجولہ فدار کوئی آدمی گھر میں نہیں ہے تو جنس سے رجول سے میں نے گھر میں ہونے کی نفی کر دی جنس سے رجول یعنی رجول کی جنس میں سے کوئی ایک فرد بھی اس وقت اس گھر میں نہیں ہے تو اسے لا نفی جنس کہتے ہیں جو جنس سے کسی صفت کی نفی کرتا ہے جنس سے میں نے کیا کہا کوئی آدمی کوئی رجول دنیا میں موجود ہی نہیں ہے یا فدار وہ موجود نہیں ہے فدار موجود نہیں ہے دیکھا جنس سے رجول کی نفی نہیں کی جنس سے رجول سے فدار ہونے کی میں نے کیا کر دی نفی کہ جنس سے رجول تو ہیں لیکن اس گھر کے اندر کوئی ان میں سے نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں لا نفی جنس کہتے ہیں لا نفی جنس تو جنس سے ایک چیز کی نفی کر دیتا ہے یہ لا تو اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں تو دیکھو یہ لا نفی جنس نفی کے لئے آتا ہے اور جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے جنس سے جیسے لا رجول فدار کوئی آدمی اس گھر میں نہیں ہے تو میں نے جن سے رجل کی نفی نہیں کی کہ جن سے رجل کا وجود ہی نہیں ہے بلکہ میں نے صرف اتنا کہا کہ لا رجل فدار اس گھر میں کوئی آدمی نہیں تو اس گھر میں ہونے کی اس کی نفی کی ہے یعنی اس کی ایک صفت کی نفی کر دی ہے صفت کی تو لا رجل فدار کوئی آدمی اس گھر میں نہیں ہے تو یہاں دیکھو میں نے جن سے رجل کی وجود کی نفی نہیں کی کہ دنیا میں کسی رجل کا وجود ہی نہیں ہے بلکہ میں نے صرف کیا کہا لا رجل فداری کوئی آدمی اس گھر میں نہیں ہے تو اس گھر کے اندر آدمی ہونے کی میں نے نفی کی ہے یعنی یوں کہے آدمی سے ایک صفت کی میں نے نفی کر دی جن سے رجل سے ایک صفت کی نفی کر دی کیا صفت اس گھر میں اس کا ہونا کسی آدمی کا اس گھر میں ہونا یہ ایک صفت تھی میں نے اس کی رجل سے نفی کر دی کہ جن سے رجل میں سے کوئی بھی اس گھر میں نہیں ہے جن سے رجل کی نفی نہیں کی کہ دنیا میں کوئی آدمی موجود ہی نہیں بلکہ کسی آدمی کے اس گھر میں ہونے کی نفی کی ہے کہ اس گھر میں نہیں ہے تو یہ صفت کی نفی ہے یا اور مثال لے لو مثلا لا رجلہ ظریفن لا رجلہ ظریفن کوئی آدمی خوشتابہ نہیں کوئی آدمی ظریف کا مانت ہے خوشتابہ ہنس مک بھئی ہنسی مذاق کرنے والا تو لا رجلہ ظریفن کوئی آدمی خوشتابہ نہیں ہے اس سے دیکھو وضاحت ہو جائے گی اب اگرچہ یہ جھوٹ ہے دنیا میں کتنے ہی آدمی کیا ہیں خوش مزاج ہیں ہنس مک ہیں ہنسی مذاق کرتے ہیں تو اگرچہ اس میں کذیب لازم آ رہا ہے جھوٹ لیکن بہرحال بات اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی دیکھو ایک ہے جنس کی نفی کرنا ایک ہے جنس سے کسی چیز کی نفی کرنا جنس جیسے جنس رجل تو میں نے کیا کہا لا رجلہ ظریفن کوئی آدمی ہنس مک نہیں ہے کوئی آدمی خوشتابہ نہیں ہے تو میں نے جنسے رجل کی نفی کی کہ جنسے رجل کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے یا جنسے رجل سے ظریف ہونے کی نفی کی جنسے رجل سے ظریف ہونے کی میں نے نفی کی ہے جنسے رجل کی نفی نہیں کی جنسے رجل کی نفی تو یہ تھی میں کہا تھا کوئی مرد موجود ہی نہیں ہے تو میں نے کیا کر دی جنسے رجل کی ہی نفی کر دی لیکن یہاں میں نے کیا کہا لا رجلہ ظریفن زریفن کہ کوئی آدمی خوش مزاج نہیں ہے لا رجل زریفن کوئی آدمی خوش مزاج نہیں ہے تو میں نے جن سے رجل کی نفی کی کہ کسی آدمی کا وجود ہی نہیں ہے یہ آدمی سے خوش مزاج ہونے کی صفت کی نفی کر دی تو دیکھا تو یہ جو لا نفی جنس ہے یاد رکھو نام تو ہے اس کا لا نفی جنس وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے لیکن یہ دراصل جنس کی نفی کے لیے نہیں آتا یہ جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے تو یہاں مضاف محضوف نکال لیں لا نفی صفت جنس چہارم لا نفی صفت جنس وہ لا جو جنس کی صفت کی نفی کے لیے آتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یاد تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے لا نفی جنس لیکن یاد رکھنا ہے کہ لا نفی جنس سے شبہ یہ پڑھتا ہے کہ شاید یہ لا جنس کی نفی کر دیتا ہے میں نے بتلا یہ جنس کی نفی نہیں کرتا بلکہ جنس سے کسی صفت کی نفی کرتا ہے اور یہ مثال ذہن میں یاد رکھیں لا رجول زریفن کوئی آدمی خوشمزاج نہیں ہے اب دیکھو یہاں آدم جنس سے رجول کی نفی نہیں کی کہ کسی جنس سے رجول کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے بلکہ جنس سے رجول سے ایک صفت کی نفی کر دی کہ جنس سے رجول میں کوئی ایک بھی خوشتابہ اور خوشمزاج نہیں ہے تو کیا کیا جنس سے صفت کی نفی کر دی تو یہ لا نفی جنس کیلئے آتا ہے یا نفی صفت جنس کیلئے آتا ہے جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے لیکن نام اس کا اسی طرح آپ نے یاد کرنا ہے لا نفی جنس ہے تو کہتے ہیں چہارم لا نفی جنس چوتھا جو ہے وہ لا نفی جنس ہے اس میں این لا اکثر مضاف باشد منصوب وخبرش مرفوع اس میں این لا اس لا کا اسم جو ہے اکثر مضاف باشد اکثر مضاف ہوگا یعنی آگے اس کا مضافی لے آئے گا منصوب اور کیا ہوگا منصوب اس لا کا اسم اکثر مضاف ہوگا اور منصوب ہوگا وخبرش مرفوع اور اس کی خبر مرفوع ہوگی چون جیسے کہ لا غلام رجلن ظریفن فی الداری اچھا لا نفی جنس کے بارے میں تفصیل یاد رکھئے بھئی کہ لا نفی جنس اس کا عمل بعض اوقات یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے بعض اوقات اس کا اسم جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ عمل ہی نہیں کرتا عمل ہی نہیں کرتا تو اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں کبھی کیا کرے گا یہ اپنے اسم کو نصب دے گا کبھی اس کا اسم مبنی علی الفتح ہوگا اور کبھی یہ اپنے اسم میں عمل کرے گا ہی نہیں اور وہ جیسے پہلے مرفوع تھا اس لا کے داخل ہونے کے بعد بھی وہ مرفوع ہی رہے گا توجہ ہے پھر دوہرائیں لا نفی جنس کیا کرتا ہے کبھی اپنے اسم کو نصب دیتا ہے کبھی اس کا اسم مبنی علی الفتح ہوتا ہے اور کبھی یہ عمل کرتا ہی نہیں اور اس لا کے داخل ہونے سے پہلے جیسے اسم مرفوع تھا لا کے داخل ہونے کے بعد بھی وہ مرفوع رہتا ہے جیسے زیدن قائمن تھا زیدن بھی مرفوع قائمن بھی مرفوع پھر انہ آیا تو کیسے پڑا انہ زیدن قائمن دیکھو انہ نے زید کو نصب دے دیا اور اسی طرح تھا زیدن قائمن اور اس کے اوپر پھر آپ لئیسہ لے آئے تو کیسے پڑا لئیسہ زیدن قائمن تو دیکھو لئیسہ نے کیا کیا قائمن کو نصب دے دیا اسی طرح ماں کو لے آئیں زیدن قائمن تھا ماں مشابہ بھی لئیسہ آیا تو کیسے پڑھیں گے ماں زیدن قائمن تو دیکھو ماں نے عمل کیا لیکن کبھی کا بار یہ جو لا نفی جنس ہے یہ تو کبھی تو اپنے اسم کو نصب دیتا ہے کبھی اس کا اسم مبنی علی الفتح ہوتا ہے اور کبھی یہ ملغا عنی العمل ہوتا ہے یعنی عمل کرتا ہی نہیں یعنی اس کا عمل لغو ہوتا ہے یہ عمل نہیں کرتا اب اس کا اسم مبنی علی الفتح کب ہوگا اور منصوب کب ہوگا اور یہ ملغا عنی العمل کب ہوگا تو تفصیل یاد رکھیں لا نفی جنس کا اسم اگر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو توجہ ہے پہلی شرط لا نفی جنس کا اسم لا کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور نیز وہ نکیرا ہو اور نیز وہ مفرد ہو تین شرطیں ہیں پہلی شرط کیا لا نفی جنس کا اسم لا کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور نکیرا ہو اور مفرد ہو تو پھر وہ مبنی علی الفتح ہوگا جیسے لا رجولہ فیددار لا رجولہ فیددار یہ رجول کیا ہے مبنی علی الفتح ہے توجہ ہے لا رجولہ یہ رجول کیا ہے مبنی علی الفتح ہے کیونکہ تینوں شرطیں پوری پہلی شرط کیا یہ دیکھو اسم رجول جو ہے لا کے ساتھ جڑا ہوا ہے دوسری شرط کہ یہ اسم کیا ہو نکیرا ہو دیکھو رجول بھی نکیرا ہے معرفہ کی کوئی قسم یہ نہیں اور اور یہ مفرد ہو مفرد یاد رکھو نحو کے اندر مفرد کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے مفرد کبھی بولتے ہیں تصنیہ اور جمع کے مقابلے میں جب کہہ دیں یہ مفرد ہے معلوم ہوا تصنیہ اور جمع نہیں ہے توجہ ہے کبھی مفرد کا لفظ بولیں گے تو وہ تصنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہوگا جب مفرد کہہ دیا معلوم ہوا تصنیہ اور جمع نہیں ہے کبھی مفرد کا لفظ جملے کے مقابلے میں آتا ہے جب وہاں مفرد کہہ دیں معلوم ہوا جملہ نہیں ہے کیونکہ کس کے مقابلے میں آیا بھئی جملہ جس میں بات پوری ہو مسند بھی ہو اور مسند علیہ بھی ہو اور اگر مسند اور مسند علیہ دونوں نہیں ہیں پھر چاہے دس لفظ ہی کیوں نہ ہوں اس کو ہم مفرد کہیں گے اللذی زاربکا وہ آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی تھی اللذی اس میں موصول زاربا فیل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فائل جو اللذی کو راجے اور کاف ضمیر مفعول دیکھو کتنے لفظ ہو گئے چار لفظ ہو گئے اللذی زاربا اس کے اندر ہوا اور پھر آگے کاف ضمیر تو فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر سلہ میں نے بتایا تھا اس میں موصول کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے سلہ تو اللذی اس میں موصول اور زاربا کا اس کا سلہ موصول سلہ مل کر یاد رکھیں یہ مفرد ہے جملہ نہیں وہ آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی تھی میں دس دفعہ کہوں وہ آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی تھی اللذی زاربا کا وہ آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی تھی آپ کہیں گے بھئی بات تو پوری کریں اس کو کیا ہوا ہے وہ آیا ہے چلا گیا ہے مر گیا ہے زندہ ہے آپ بات پوری نہیں کر رہے دیکھا معلوم ہوا یہ بات پوری نہیں یہ جملہ پورا نہیں تو اللذی زاربا کا دیکھو کئی لفظ ہیں لیکن بات پوری ہے بات پوری نہیں موصول صلح مل کر مفرد ہیں جملہ نہیں جملہ تو کبھی مفرد کس کے مقابلے میں آتا ہے جملے کے مقابلے میں تو الَّذِي زَارَ بَقَا یہ جملہ ہے یا مفرد ہے مفرد ہے حالانکہ لفظ تو کافی ہیں لیکن پھر بھی اس کو کیا کہیں گے مفرد کیونکہ اس کے مقابلے میں کیا آئے رہا ہے جملہ ہے تو کبھی مفرد تصنیہ اور جمع کے مقابلے میں بولتے ہیں جب مفرد کہیں تو تصنیہ اور جمع کو نکال دیتے ہیں کہ یہ لفظ مفرد ہے معلوم ہوا تصنیہ اور جمع نہیں کبھی مفرد جملے کے مقابلے میں آتا ہے جب کچھ لفظوں کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ مفرد ہیں معلوم ہوا یہ جملہ نہیں ہے اور کبھی مفرد جو ہے وہ مرقب کے مقابلے میں آتا ہے جب ایک لفظ کے بارے میں کہہ دیں یہ مفرد ہے معلوم ہوا مرقب نہیں ہے مرقب میں کم از کم دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں اور مفرد کے اندر ایک لفظ ہوگا تو کبھی مفرد کس کے مقابلے میں آتا ہے مرکب کے مقابلے میں جب مفرد کہہ دیا معلوم ہوا مرکب نہیں ہے ایک ہی لفظ ہے بھئی مفرد ہے اور کبھی مفرد جو ہے مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے مضاف اور بھئی مضاف کے لئے ہمیشہ مضافلے چاہیے مضافلے چاہیے تو جب میں کہوں یہ لفظ مفرد ہے اور کس کے مقابلے میں کہوں مضاف یا مشابہ جب میں نے کہا مفرد ہے معلوم ہوا یہ مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے مضاف تو آپ جانتے ہیں غلام زیدین یہ غلام کیا ہے مضاف اور زید کیا ہے مضاف و نیلے مضاف جس کی نسبت کسی چیز کی طرف کی جائے غلام عام تھا غلام زید کا بھی ہو سکتا تھا بکر کا بھی خالد کا بھی لیکن میں نے غلام کی اضافت کر دی کس کی طرف زید کی طرف معلوم ہوا اب یہ غلام کس کا ہے زید غلام زیدین ترجمہ کیسے کریں گے زید کا غلام مرکب اضافی آپ پڑھ چکے ہیں بھئی تو مرکب اضافی جس میں ایک چیز کی اضافت کی جائے دوسری چیز کی طرف اور اردو میں اس کا ترجمہ کا کے اور کی کے ساتھ کرتے ہیں تو کتاب زیدین کیا ترجمہ زید کی کتاب قلم زیدین کیا ترجمہ زید کا قلم تو یہ مضاف ہے اسی طرح ایک ہوتا ہے مشابہ مضاف مشابہ مضاف مشابہ مضاف وہ اسم جس کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور اسم نہ ملایا جائے تو اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں بھئی جیسے مضاف کس کا محتاج مضافلے کا مضاف کے لئے ہمیشہ مضافلے چاہیے مثلا غلام الزیدین غلام الزیدین کا کیا ترجمہ زید کو ہٹا دو غلام اب وہی ترجمہ ہو رہا ہے نہیں اب تو کوئی بھی غلام مراد ہو سکتا ہے لیکن میں ہر غلام تو نہیں بتانا چاہتا کونسا غلام بتانا چاہتا ہوں زید کا غلام تو مجھے زید لانا پڑے گا غلام الزیدین تو مضاف ہمیشہ کس کا محتاج ہوتا ہے مضافلے کا اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں اسی طرح مشابہ مضاف ایسا اسم کہ جس کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ طلعیت لعو طلوع کا معنی ہے چڑھنا طلوع ہونا بھی طلعات الشمس سورج کیا ہوا طلوع ہو گیا اور طلعیت لعو کا معنی چڑھنا بھی تو طالع اس میں فائل ہے طالع کا معنی چڑھنے والا اب میں کہوں طالع تو پتہ نہیں چڑھ رہا کہ چڑھنے والا کس پر ہے چھت پر چڑھنے والا ہے درخت پر چڑھنے والا ہے دیوار پر چڑھنے والا ہے پہاڑ پر چڑھنے والا ہے تو اس کے لیے آگے ایک اور اسم چاہیے جسے اس کا معنی پورا ہو جائے تو مثلا میں مثلا طالعن جابلن طالعن جابلن طالعن چڑھنے والا جابلن کس پر؟ بہار پر یہ مفہول بن رہا ہے طالع کے لیے توجہ ہے تو یہ مفہول بن رہا ہے تو طالع کا معنی پورا نہیں جب تک اس کے ساتھ جبل وغیرہ کا لفظ نہ ملائیں اس کا معنی ہمیں پورا سمجھ میں نہیں آتا طالع کا معنی تو ہے چڑھنے والا لیکن کس چیز پر چڑھنے والا چھت پر دیوار پر پہاڑ پر کچھ پتہ نہیں چڑھ رہا تو اس کے لیے ایک اسم چاہیے جس سے اس کا معنی پورا ہو جائے تو طالعون جابلن جابلن کیا ہے؟ مفہول ہے طالع کیا ہے؟ اس میں فاعل اور جابلن اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مفہول بن رہا ہے تو دیکھو یہ آپس میں مضاف مضافی لے تو نہیں لیکن طالع مضاف کی طرح محتاج ہے کس کا؟ جابلن جابلن کا توجہ ہے طالع مضاف کی طرح جیسے مضاف محتاج ہوتا ہے کس کا؟ مضافی لے کا اسی طرح طالع محتاج ہے کس کا؟ جابل یعنی آگے ایک لفظ کا محتاج ہے جس سے اس کا معنی پورا ہو جائے بات سمجھ میں آگئی تو کبھی کا بات جب مفرد کا لفظ بولا جائے تو وہ مقابلے میں آتا ہے مضاف اور مشابہ مضاف کے جب کہہ دیا جائے یہ لفظ مفرد ہے معلوم ہوا نہ مضاف ہے اور نہ مشابہ مضاف ہے تو مفرد کا لفظ کتنی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے؟ چار چیزوں کے مقابلے میں کبھی مفرد کا لفظ کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ تسنیہ اور جمع جب کہہ دیا جائے یہ مفرد ہے معلوم ہوا نہ تسنیہ ہے اور نہ جمع ہے پھر کبھی مفرد جملے کے مقابلے میں آتا ہے جب کہہ دیا جائے یہ لفظ مفرد ہے معلوم ہوا یہ جملہ نہیں ہے چاہیے جو مفرد ہے اس میں چار لفظوں پانچ ہوں چھے ہوں دس ہوں لیکن جب جملہ نہیں ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے مفرد کہیں گے اور کبھی مفرد کا لفظ مرقب کے مقابلے میں آتا ہے جب کہہ دیں یہ لفظ مفرد ہے معلوم ہوا مرقب نہیں اب صرف ایک ہی لفظ ہونا چاہیے پھر ہی مفرد کہیں گے اگر دو یا زیادہ ہوئے پھر تو کیا بن جائے گا مرقب بن جائے گا توجہ ہے مفرد جب جملہ کے مقابلے میں آئے تو پھر کئی لفظ ہو سکتے ہیں اور مفرد جب مرقب کے مقابلے میں آئے تو پھر مفرد ایک ہی لفظ ہوگا ایک سے زیادہ نہیں ورنہ تو مرقب بن جائے گا اور کبھی کبھار مفرد مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے جب کہہ دیا جائے یہ مفرد ہے معلوم ہوا نہ یہ مضاف ہے اور نہ مشابہ مضاف ہے تو مفرد کتنی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے چار نمبر ایک تصنیہ اور جامع اور کبھی جملے کے مقابلے میں اور کبھی مرقب کے مقابلے میں اور کبھی مضاف یا مشابہ مضاف کے مقابلے میں بات چل رہی تھی کہ لا نفی جنس کا اسم کبھی وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے کبھی وہ منصوب ہوتا ہے اور کبھی لا جو ہے ملغہ عنی العمل ہوتا ہے یعنی عمل کرتا ہی نہیں آگے جو اسم آئے گا وہ مرفوع ہوگا اسم کیا ہوگا تو یہ کہاں پر کب اس کا اسم مبنی علی الفتح ہوگا کب اس کا اسم منصوب ہوگا اور کب یہ ملغہ عنی العمل ہوگا میں تفصیل بیان کر رہا تھا کہ لا نفی جنس کا اسم مبنی علی الفتح ہوگا کب جب تین شرطیں ہوں کتنی شرطیں پہلی شرط کیا کہ وہ اسم جو ہے لا کا اسم لا کے ساتھ جوڑا ہوا ہو درمیان میں کوئی اور لفظ نہ ہو دوسری شرط کہ وہ نکرہ ہو معرفہ نہ ہو تیسری شرط کہ وہ مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو یہاں جو مفرد کا لفظ آیا وہ کس کے مقابلے میں آیا مضاف یا مشابہ مضاف کے مقابلے میں آیا بات سمجھ میں آگئے پھر دوہر آئیں لا نفی جنس کا اسم مبنی علی الفتح ہوگا کتنی شرطیں ہیں تین تینوں شرطیں پوری ہونی چاہیئے پہلی شرط کیا لا قیسم لا کے ساتھ جڑا ہوا ہو دوسری شرط نکرہ ہو تیسری شرط مفرد ہو مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو اس صورت میں یہ مبنی علی الفتح ہوگا توجہ بھئی توجہ سے سننا جیسے لا رجولہ فیددار لا رجولہ فیددار گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے دیکھو رجول جو ہے لا کا اسم ہے اور لا کا اسم لا کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا درمیان میں کوئی اور لفظ بھی ہے ساتھ جڑا ہوا ہے پہلی شرط پوری دوسری شرط رجول نکرہ ہے یا معرفہ ہے نکرہ ہے دوسری شرط بھی پوری تیسری شرط رجول مضاف یا مشابہ مضاف تو نہیں نہیں ہے کیونکہ رجول کے آگے نہ مضاف علیہ آ رہا ہے اور نہ کوئی اور اسم آ رہا ہے معلومہ نہ یہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف تینوں شرطیں پوری ہو گئیں تو اب یہ رجول مبنی علی الفتح ہے لا رجول لا فیدار یہ مبنی علی بھئی آپ کو کیسے پتا چلا مبنی علی الفتح ہے آپ اس کو منصوب کیوں نہیں کہتے اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو تو منصوب کہنا چاہیے اس پر نصب آ رہا ہے لیکن آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں مبنی علی الفتح جواب یہ کہ بھئی اگر یہ منصوب ہوتا معرب ہوتا تو پھر تو اس پر تنوین آنی چاہیے تھی لا رجول فیدار یوں کہتے ہوں لیکن تنوین نہیں آ رہی معلوم ہوا یہ معرب نہیں ہے اس وقت بلکہ کیا بن چکا مبنی بن چکا ہے اس لیے اس پر تنوین نہیں آ رہی لا رجول رجول کہہ رب آپ کیسے پڑھیں گے مفرد منصرف صحیح ہے حالت رفعی میں رجول حالت نسبی میں رجول حالت جری میں رجول تو اس کا احراب تو رجول 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 تنوین کے ساتھ ہے لیکن یہاں آپ تنوین نہیں پڑھ رہے معلوم ہوا اب یہ معرب نہیں ہے اس وقت بلکہ کیا بن چکا ہے مبنی یہ کس نے بتایا یہ جو اس پر تنوین نہیں آ رہی اس نے بتایا کہ یہ اس وقت کیا بن چکا ہے مبنی ہو چکا ہے معرب نہیں معرب ہوتا تو لا رجولن ہونا چاہیے تھا بات سمجھ میں آگئے تو لا نفید جنس کا عسام مبنی علی الفتح ہوتا ہے جب تین شرطیں پوری ہوں پہلی شرط کیا سات جڑا ہوا ہو دوسری شرط نکرہ ہو تیسری شرط کہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو یعنی مفرد ہو اور یہاں تینوں شرطیں پوری اس لئے لا رجولہ فدار اور اگر تیسری شرط پوری نہ ہو کونسی تیسری شرط مفرد نہ ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف ہو پھر لا کا عسم منصوب ہوگا توجہ ہے تین شرطوں میں سے پہلی دو تو پوری ہوں لا نفید جنس کا عسم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور نیز وہ کیا ہو نکرہ ہو لیکن تیسری شرط کے مفرد ہو یہ پوری نہیں یعنی وہ کیا ہے مضاف یا مشابہ مضاف تو اس صورت میں وہ منصوب ہوگا جیسے اس کی مثالیں انہوں نے دیا ہے لا غلام رجولن ظریفن فدار لا غلام رجولن دیکھو لا نفید جنس کا عسم کیا ہے غلام رجولن غلام رجولن یہ لا نفید جنس کا عسم ہے اور ساتھ جڑا ہوا ہے یا درمیان میں کوئی اور لفظ بھی ہے ساتھ جڑا ہوا ہے پہلی شرط پوری دوسری شرط غلام رجولن یہ نکرہ بھی ہے معرفہ نہیں معرفہ نہیں یاد رکھو کوئی عسم جب معرفہ کی طرح مضاف ہو تو وہ معرفہ بن جاتا ہے آپ نے معرفہ کی سات قسمیں پڑی یا نہیں پڑی اس میں ساتویں قسم کیا تھی کہ کوئی عسم ان پانچ میں سے کسی کی طرح مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ یہاں پر دیکھو غلام رجولن غلام مضاف اور رجول مضافون اچھا بتائیے یہ جو مضافلہ ہے رجول یہ ضمیر ہے نہیں یہ کسی کا نام ہے نہیں اچھا یہ اس میں اشارہ ہے نہیں یہ اس میں موصول ہے نہیں اچھا یہ معرف باللام ہے نہیں تو دیکھو غلام کا لفظ مضاف ہے رجول کی طرف لیکن رجول معرفہ کی کوئی قسم نہیں یہ بھی نکرہ ہے تو نکرہ کی اضافت ہو گئی نکرہ کی طرف اور یاد رکھنا جب نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے اگر یہاں الرجول ہوتا غلام الرجولی تو پھر یہ غلام کا لفظ کیا بن جاتا معرفہ لیکن یہ نکرہ کی طرف تو جو لفظ جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ کیا بن جاتا ہے معرفہ غلام ہو میں نے کس کی طرف اضافت کی حاز امیر کی طرف تو یہ غلام معرفہ بن گیا غلام الزیدین میں نے کس کی طرف اضافت کی زید کی طرف علم کی طرف تو یہ بھی معرفہ بن گیا غلام حازہ اس آدمی کا غلام غلام کی اضافت میں نے کس کی طرف کی حازہ کی طرف اس میں اشارہ کی طرف تو یہ بھی کیا بن گیا معرفہ غلام اللذی زورا بکا غلام اس آدمی کا جس نے آپ کی پٹائی کی تھی تو غلام کی اضافت میں نے اللذی اس میں موصول کی طرف کر دی تو غلام بھی کیا بن گیا معرفہ غلام کی اضافت میں معرف بن لام کی طرف کر دیتا ہوں لیکن یہاں غلام کی اضافت نکیرہ کی طرف ہے تو یہ نکیرہ کا نکیرہ ہی ہے بات کیا چل رہی تھی لائن نفی جنس کا اسام اگر اس میں تین شرطیں ہوں تو وہ مبنی علی الفتح ہوگا کونسی شرطیں نمبر ایک ساتھ جڑا ہوا ہو دوسری شرط نکیرہ ہو تیسری شرط مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو جیسے لا رجولہ فدہ یہ تو یہ لا رجول یہ رجول جو ہے مبنی علی الفتح ہے کیسے پتہ چلا آپ کو یہ مبنی ہے مبنی ہونے کا کیسے پتہ چلا آپ کو تنوین نہیں ہے یہ بتلا رہی ہے کہ یہ مبنی ہے یہ معرب نہیں ہے پھر اگر تیسری شرط پوری ہو تیسری شرط کیا تھی مفرد ہونا چاہیے اگر مفرد نہ ہو یعنی مضاف ہو یا مشابہ مضاف باقی دو شرطیں پوری ہیں ساتھ بھی جڑا ہوا ہے نکیرہ بھی ہے اور تیسری شرط پوری نہیں ہے جیسے اس مثال میں ہے لا غلام رجولین ذریفن فیدار غلام رجولین یہ لا نفی جنس کا اسم ہے پہلی شرط کیا ساتھ جڑا ہوا ہو یہ ساتھ جڑا ہوا ہے دوسری شرط کیا کہ نکیرہ ہو غلام رجولین بھی کیا ہے نکیرہ ہے کیونکہ نکیرہ کی طرف اضافت ہو رہی ہے اور تیسری شرط کیا تھی مفرد ہو یہ مفرد نہیں ہے یہ تو مضاف ہے تو اس صورت میں لا نفی جنس کے اسم منصوب ہوتا ہے اس لئے لا غلام رجولین یہ کیا ہے منصوب توجہ ہے آپ یہ نہ کہیں غلامہ اس پر بھی تو تنوین نہیں آ رہی بھئی یہ مضاف ہے مضاف پر تنوین نہیں آتی مضاف پر تنوین آتی ہی نہیں ہے بھئی اسی طرح جس لفظ پر الفلام داخل ہو جائے اس پر بھی تنوین نہیں آتی تو پیچھے لا رجولہ وہاں پر تو نہ وہ مضاف تھا نہ اس پر الفلام یوں کہو تنوین سے منع دو چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں وہ تنوین کو نہیں آنے دیتی ایک تو اسم پر اگر الفلام آ جائے رجولن تنوین ہے لیکن اگر آپ الفلام لے آئیں الرجولو اب تنوین نہیں آئے گی کیونکہ الفلام کیا ہے منع تنوین یہ تنوین کے لئے رکاوٹ ہے یا مضاف ہو جائے کوئی اسم غلام زیدن ویسے تو غلام پر تنوین تھی غلامن 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 لیکن جب اس کی آپ نے اضافت کر دی زید کی طرف تو اب تنوین ختم ہو گئی غلام زیدن تو معنی تنوین دو چیزیں ہیں یا اس لفظ پر کیا جائے الفلام یا اس لفظ کی اضافت ہو جائے وہ مضاف بن جائے تو لا رجولا فی الدار لا رجولا یہاں تنوین نہیں آ رہی حالانکہ معنی تنوین کوئی چیز نہیں یا اس رجول پر الفلام ہے نہیں یہ مضاف ہے نہیں معنی تنوین کوئی چیز نہیں پھر بھی تنوین نہیں آ رہی معلوم ہوئی یہ کیا بن چکا مبنی بن چکا اور لا غلام رجولین اس میں بھی غلام پر تنوین نہیں آ رہی لیکن وہاں مانع تنوین چیز موجود ہے کہ وہ کیا بن رہا ہے مضاف بن رہا ہے تو لا نفی جنس کا عصام جب ساتھ ملا ہوا ہو اور نکرہ ہو لیکن مفرد نہ ہو بلکہ کیا ہو مضاف یا مشابہ مضاف تو وہ منصوب ہو توجہ ہے تین میں سے تیسری شرط پوری نہ ہو تو کیا ہوتا ہے منصوب تو جیسے یہاں تیسری شرط پوری نہیں تو لا غلام رجولین ذریفن فیدار ترجمہ کیا ہوگا لا غلام رجولین کسی مرد کا کوئی غلام ذریفن خوش طبع نہیں ہے خوش مزاج نہیں ہے فیدار اس گھر میں کسی شخص کا کوئی خوش مزاج غلام نہیں ہے اس گھر میں بھئی زریفن یہ ہے خبر اول اور فیدار یہ ہے خبر ثانی دو خبریں لے آئے بھئی کیوں وہی جو خرابی لازم آ رہی تھی میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے بتلایا تھا لا رجولہ ذریفن لا رجولہ لا رجولہ ذریفن کوئی آدمی خوش مزاج نہیں ہے یہ جھوٹ لازم آیا یا نہیں بے شک یہ ایک مثال ہے لیکن اس سے تو جھوٹ لازم آ رہا ہے لا رجولہ ذریفن کیا ترجمہ بھئی میں نے آپ کو یہ مثال ذکر کی تھی لا رجولہ ذریفن بتلایا تھا کہ لا نفی جنس وہ جنس کی نفی نہیں کرتا بلکہ جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے لا رجولہ ذریفن کیا مانا میں نے کیا کہا میں نے جنس رجول کی نفی کی کہ وہ دنیا میں موجود نہیں یا جنس رجول سے خوش مزاج ہونے کی نفی کی خوش مزاج تو لا نفی جنس کے لیے نہیں آتا بلکہ نفی صفت جنس کے لیے آتا ہے جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے تو یہ میں نے سمجھانے کے لیے مثال بنائی تھی اگرچہ اس سے جھوٹ لازم آیا کہ لا رجولہ ذریفن کہ دنیا میں کوئی آدمی خوش مزاج نہیں ہے یہ تو جھوٹ لازم آیا بہت سے آدمی کیا ہوتے ہیں خوش مزاج تو اسی جھوٹ سے بچنے کے لیے صاحب کتاب نے فیدار ایک اور خبر بھی ساتھ بڑھا دی لا غلام رجولن ذریفن ترجمہ کریں فیدار کو ذرا چھوڑ دیں لا غلام رجولن ذریفن کسی مرد کا کوئی غلام خوش مزاج نہیں ہے کسی مرد کا کوئی غلام خوش مزاج نہیں ہے آج تو غلاموں کا زمانہ ختم ہوا پہلے تو غلام عام ہوتے تھے بھئی تو کیا ایسا ممکن تھا کہ دنیا میں کسی آدمی کا ایک بھی غلام خوش مزاج نہ ہو نہیں تو یہ جھوٹ لازم آتا تھا اگر یہ کہا جائے کہ کسی آدمی کا کوئی غلام خوش مزاج نہیں تو اس کے ساتھ فیدار ایک اور خبر لے آئے کہ اس گھر میں اس گھر میں کسی آدمی کا کوئی غلام خوش مزاج نہیں ہے اب یہ سچ ہو سکتا ہے ایک گھر ہو اور اس کے اندر کوئی ایسا غلام موجود نہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں لا غلام رجولن ذریفن فیدار کسی آدمی کا کوئی خوش مزاج غلام اس گھر میں نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے لا کے عمل کی دو صورتیں ہو گئیں پہلی کیا صورت لا نفی جنس کا اسم مبنی علی الفتح ہوگا کب کتنی شرطیں ہوں نمبر ایک اس کے ساتھ ملا ہوا ہو دوسری شاد نکیرا ہو تیسری شاد مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور اگر یہ تیسری شرط پوری نہ ہوئی پہلی دو تو پوری ہی لیکن تیسری شرط پوری نہیں تو پھر لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا جیسے لا غلام ما رجل دیکھو یہ غلام منصوب ہے اور اگر تو یہ تو وہ صورت تھی جس میں تیسری شرط نہیں پوری اور اگر پہلی دو شرطوں میں سے کوئی پوری نہ ہو یعنی لا کا اسم اس کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو درمیان میں فصل آ جائے یا لا کا اسم نہ کرانا ہو بلکہ کیا ہو معارفہ ہو پھر یاد رکھو اس صورت میں اس صورت میں لا ملغا عن العمل ہوگا وہ کوئی عمل نہیں کرے گا اور اس صورت میں لا کو دو دفعہ لانا پڑے گا اور لا کے ساتھ تقرار اسم بھی ہوگا لا کے ساتھ تقرار اسم بھی ہوگا جیسے مثلا دیکھو میں کہنا چاہتا میں معارفہ لے آتا ہوں لا زیدن فدار لا زیدن فدار جی پہلی شرط پوری ہے ساتھ جڑا ہوا ہے دوسری شرط کیا تھی نہ کرہ ہو حالانکہ زیدن تو کیا ہے معارفہ تو پہلی دو شرطوں میں سے اگر کوئی ایک بھی نہ پائی گئی چاہے دونوں نہ ہو چاہے کوئی ایک نہ ہو تو اس صورت میں یاد رکھنا لا کا بھی تقرار ہوگا اور اس اسم کے ساتھ ایک اور اسم کا بھی تقرار ہوگا اور یوں کہیں گے لا زیدن فدار ولا عمرن لا زیدن فدار ولا عمرن تو دیکھو لا کے ساتھ زید معارفہ آیا تھا تو اب دوبارہ ایک اور لا بھی لانا پڑا اور اس کے ساتھ ایک اور اسم کوئی اور اسم بھی ساتھ لانا پڑا لا زیدن فدار ولا عمرن اور نیز دیکھو لا ملغا عن العمل ہے زیدن کو وہ نصب دے رہا ہے نہیں نصب نہیں دے رہا اور اسی طرح عمرن میں بھی کوئی عمل نہیں کر رہا یہ کونسی صورت تھی دوسری شرط پوری نہیں تھی اگر پہلی شرط پوری نہ ہو ساتھ جڑا ہوا نہ ہو تو بھی تقرار لا ہوگا اور لا کے ساتھ اسم کا تقرار ہوگا جیسے پہلے کیا تھا لا رجلہ فیدار ازرا فیدار کو پہلے لے آؤ اور رجل کو مؤخر کر دو لا فیداری رجلون لا فیداری اب کونسی شرط پوری نہیں پہلی شرط پوری نہیں اور چاہے پہلی پوری نہ ہو چاہے دوسری پوری نہ ہو دونوں صورتوں میں لا کبھی تقرار ہوتا ہے اور لا کے ساتھ اسم کا بھی تقرار تو اب یوں کہیں گے لا فیداری رجلون ولا امرائتون گھر میں نہ کوئی مرد ہے اور نہ کوئی عورت بات سمجھ میں آئی کیا اگر پہلی دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط رہ جائے پوری نہ ہو چاہے دونوں پوری نہ ہو چاہے دونوں میں سے ایک پوری نہ ہو تو پھر کیا کہ ضروری لا کبھی تقرار اور لا کے اسم کا بھی تقرار اور نیز لا ملغان العمل ہوگا یعنی اپنے اسم کو نصب نہیں دے گا جیسے لا زیدن فیداری بولیں دوہرائیں بھئی لا زیدن فیداری ولا امرون پھر دوہرائیں لا زیدن فیداری ولا امرون دیکھو یہ نکرہ کی شرط پوری نہیں تو زیدن معرفہ آ گیا ہے لہٰذا اب لا کبھی تقرار ہوا اور لا کے ساتھ ایک اور اسم امرون کا بھی تقرار اور لا ملغان العمل ہے عمل نہیں کر رہا نصب نہیں دے رہا اور یا پہلی شرط پوری نہ ہو کس طرح لا فیداری رجلن اس کو ملا کر پڑھیں گے لا فیداری رجلن دیکھو لا کے ساتھ اس کا اسم جڑا ہوا نہیں درمیان میں فیدار آ گیا فیدار جار مجرور آ گیا تو اب لا کا بھی تقرار ہوا اور اس کے ساتھ اس کا ایک اور اسم امرون کا بھی تقرار ہوا اور نیز لا ملغان العمل ہے لا نصب نہیں دے رہا میں رفع پڑھ رہا ہوں لا فیداری رجلن جلون ولا مرآتن جی دیکھیں اب کتاب پر کہتے ہیں چہارم لا نفی جنس چوتھا جو ہے وہ لا نفی جنس ہے اسم این لا اکثر مضاف باشد منصوب و خبرش مرفوع اسم این لا اس لا کا جو اسم ہے اکثر مضاف باشد منصوب وہ اکثر مضاف ہوتا ہے منصوب منصوب ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے اور مضاف ہوا کونسی شرط رہ گئی تیسری شرط رہ گئی تو اس لئے وہ منصوب ہوگا و خبرش مرفوع اور اس کی خبر مرفوع ہوگی چون لا غلام الرجلن ظریفن فداری کہ کسی آدمی کا کوئی غلام خوشتابہ نہیں ہے اس گھر میں یہ فدار دوسری خبر ثانی ہے یہ کیوں لائے جھوٹ سے بچنے کے لئے اور اگر نکرہ مفردہ باشد اور اگر لا کا اسم کیا ہو نکرہ ہو اور مفردہ باشد اور مفردہ ہو اور ایک تیسری شرط میں نے کہی تھی کہ لا کا اسم اس کے ساتھ ملا ہوا ہو تو مبنی باشد برفتحہ تو اس صورت میں وہ مبنی ہوگا فتح پر چون لا رجل فداری جیسے لا رجل فداری اور ترجمہ کیا ہوگا کوئی مرد اس گھر میں نہیں ہے کسی خاص گھر کی طرف اشارہ کیا وہ اگر بعد او معرفہ باشد اور اگر لا کے بعد معرفہ آ جائے تو تقرار لا با معرفہ دیگر لازم باشد تو لا کا تقرار ایک اور معرفہ کے ساتھ لازم ہوگا لا زیدن فداری ولا عمرن تو جب لا کے ساتھ زید معرفہ آیا تو تقرار لا کے ساتھ ایک اور معرفہ کا ذکر ضروری ہے تو لہٰذا آگے لا عمرن لانا پڑا لا زیدن فداری ولا عمرن ترجمہ سمجھ میں آیا و اگر بعد او معرفہ باشد اور اگر لا کے بعد کوئی معرفہ ہو تو تقرار لا با معرفہ دیگر لازم باشد تو لا کا تقرار ایک اور معرفہ کے ساتھ لازم ہوگا تقرار کہتے ہیں ایک چیز کو دوبارہ لانا یعنی دوبارہ لا کو لانا پڑے گا اور اس کے ساتھ ایک معرفہ بھی لانا پڑے گا و لا ملغا باشد اور لا کیا ہوگا ملغا ہوگا کیا معنی ملغا یعنی عمل نکند عمل نہیں کرے گا نصب نہیں دے گا و آ معرفہ مرفو باشد بابتداء اور وہ معرفہ مرفو ہوگا ابتداء کی وجہ سے کس کی وجہ سے ابتداء کی وجہ سے بھئی دیکھو زیدن قائمون زیدن ہے مبتداء اور قائمون ہے اس کے خبر اب یہ جو مبتداء اور خبر ہیں یاد رکھو ان میں بھی عامل معنوی ہے ان میں بھی عامل معنوی ہے زیدن مرفو کیا عامل آپ کہیں گے ابتداء عامل ہے قائمون مرفو آپ سے کوئی پوچھے یہ کیوں مرفو آپ کیا کہیں گے ابتداء عامل ہے تو ابتداء عامل معنوی ہے اور وہ مبتداء اور خبر میں عامل ہوتی ہے ابتداء کہتے کسے ہیں دیکھو زیدن ادھر دیکھو زیدن قائمون زیدن بھی مرفو قائمون بھی مرفو زید کیا ہے مبتداء قائمون کیا ہے خبر زید کیا ہے مسند علیہ اور قائمون کیا ہے مسند ہے تو دیکھو یہ ان میں عامل ابتداء ہے ابتداء اسے کہتے ہیں دیکھو میں ابتداء کی ایسی تعریف کروں گا اس میں صرف مبتداء اور خبر رہ جائیں گے اور کوئی نہیں اندر داخل ہوگا مبتداء خبر دونوں کیا ہیں یا ایک مسند ہے یا ایک مسند علیہ ہے ابتداء کہتے ہیں اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے یہ دونوں بھی کیسے خالی ہیں کوئی عامل لفظی عامل یہاں موجود نہیں اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے اس طور پر کہ یہ مسند ہو یا مسند علیہ ہو اس طور پر کہ وہ تو دیکھو مبتداء یہ مسند علیہ ہے اور یہ عامل لفظی سے خالی تو اس کے اندر عامل کیا ابتداء اور خبر قائمون یہ مرفو ہے اس کے اندر عامل ابتداء ابتداء کسے کہتے ہیں اسم خالی ہو کس سے عامل لفظی سے اس طور پر کہ یہ کیا ہو مسند ہو یا مسند علیہ تو یہ تاریخ صرف مبتداء اور خبر پر ساتھ اکاتی ہے مبتداء وہ عامل لفظی سے خالی ہے اور مسند علیہ ہے خبر عامل لفظی سے خالی ہے اور مسند ہے یعنی اس کی طرف کسی کا اسناد ہو یا اس کا اسناد کسی کی طرف کیا جائے ابتداء سمجھ بھی آیا کہ اوپر سے گزر گیا ابتداء عامل معنوی ہے عامل معنوی ابتداء کسے کہتے ہیں اور یہ صرف کس کس میں عامل ہے مبتداء میں اور خبر میں اور کسی جگہ ابتداء عامل نہیں مبتداء بھی مرفو ہوتا ہے زیدن قائمن زیدن کیا ہے مرفو قائمن بھی کیا ہے مرفو تو یہ دونوں مرفو ہیں اور رفع خود آتا ہے یا اس کے لئے کوئی عامل چاہیے عامل چاہیے اب کوئی پوچھے یہاں عامل کیا تو کوئی لفظ تو ہے نہیں کوئی لفظ ایسا نہیں جو کیا کر رہا ہو زید کو رفع دے رہا ہو کوئی لفظ ایسا نہیں جو قائم ان کو کیا کر رہا ہو رفع تو پھر کہتے ہیں ان کے اندر عامل ابتداء ہے کیا عامل ہے ایک عامل معنوی ہے جیسے فعل مزار مرفوع ہوتا ہے کب جب وہ عامل جازم اور عامل ناسب سے خالے یہاں بھی اسی طرح ہے کوئی عامل لفظ ہی نہیں ہے اور مبتداء خبر دونوں پر رفع آ رہا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ان دونوں میں عامل کیا ہے ابتداء ابتداء کیسے پتا چلے گا کہیں اور تو ابتداء عامل نہیں کہتے ہیں نہیں ابتداء صرف ان دو میں عامل ہے ابتداء اسے کہتے ہیں کہ کہ کوئی اسم کیا ہو عامل لفظی سے خالی ہو کوئی عامل لفظا اس میں عامل نہ کر رہا ہو اور اس طور پر کہ وہ اسم کیا ہو مصند لے ہو یعنی صرف مبتداء یا وہ مصند ہو یعنی خبر بس یہ دونوں اب رہ گئے اور کوئی آئی نہیں سکتا باقی جتنے آپ دیکھ لیں اِنَّا زَيْدَن قَائِمُن زَيْدَن میں اِنَّا عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو وہاں عامل لفظی ہے لَيْسَ زَيْدُن قَائِمَن زَيْدُن کے اندر لَيْسَ لَفْظ عامل ہے تو صرف مبتداء اور خبر رہ گئے ان کے اندر عامل ابتداء ہے پھر دوہرہو ابتداء کسے کہتے ہیں اسم کا عامل لفظی سے خالی ہو جیسے فیل مزارے میں کہتے ہیں فیل مزارے مرفو کیوں کیونکہ جب وہ عامل ناصب سے اور عامل جازم سے خالی ہو تو اسی طرح ابتداء اسم کا خالی ہونا کس سے عامل لفظی سے اس طور پر کہ وہ کیا بن رہا ہو مصند یا مصند علیہ بن رہا ہو تو صرف مبتداء اور خبر رہ گئے تو کہتے ہیں انہوں نے بات یہ کی کہ جب لا کے بعد معرفہ آئے گا تو ایک اور لا بھی لانا پڑے گا اور ایک اور معرفہ بھی لانا پڑے گا اور لا عمل نہیں کرے گا یعنی وہ اسم مرفو ہوگا اور مرفو کیوں ہوگا وہ یہ لا عرفہ نہیں دے رہا وہ مرفو ہوگا ابتداء کی وجہ سے کس کی وجہ سے یعنی وہ مبتداء ہوگا کیا ہوگا مبتداء ہوگا یہ معنی ہے وَآم عارفہ مرفو باشد بے ابتداء اور وہ معرفہ مرفو ہوگا ابتداء کی وجہ سے یعنی مبتداء ہوگا چون لا زیدن عیندی و لا عمرن جیسے لا زیدن عیندی و لا عمرن نہ تو میرے پاس زید ہے اور نہ عمر ہے حاصل کلام پھر سن لیں آج آپ نے ما اور لا مشبہ تینی بھی لئیسہ کے بارے میں پڑھا وہ ما اور لا جو مشابہ ہیں کس کے لئیسہ کے ساتھ لئیسہ کیا عمل کرتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصد اور نیز لئیسہ جو ہے معنی کے اندر نفی پیدا کر دیتا ہے اسی طرح ما اور لا یہ بھی ایک اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصد جیسے ما زیدن قائمان تو یہ مشابہ ہوئے لئیسہ کے اور نیز یہ جیسے لئیسہ معنی میں نفی پیدا کرتا ہے یہ ما اور لا بھی معنی میں نفی پیدا کرتے ہیں اور ما اور لا میں فرق میں نے ذکر کیا کہ ما جو ہے وہ معرفہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور نکرہ پر بھی جبکہ لا جو ہے وہ صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے تو ان کو ما اور لا مشابہ بھی لئیسہ کہتے ہیں اگلی قصہ مائی تھی لا نفی جنس میں نے بتایا یہ لا نفی جنس جو ہے یہ جنس کی نفی کے لیے نہیں آتا بلکہ جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے لا رجلہ ذریفن کوئی آدمی خوشمزاج نہیں ہے اس میں آدمی کی جنس کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ آدمی سے خوشمزاج ہونے کی نفی ہو رہی ہے یعنی جنس سے رجل سے خوشمزاج ہونے کی نفی ہو رہی ہے تو یہ لا نفی جنس تراصل کس لیے ہوتا ہے جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے اور اس کا اسم کبھی منصوب ہوتا ہے اور اس کا اسم کبھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے اور کبھی اس کا اسم مرفو ہوتا ہے یہ اس میں عمل نہیں کرتا اس کی میں نے صورتیں ذکر کر دیں کہ اس کا اسم مبنی علی الفتح ہوگا اگر تین شرطیں پوری ہوں پہلی شرط کیا ساتھ جڑا ہوا ہو دوسری شرط نکیرا ہو تیسری شرط مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور تو یہ مبنی ہوگا جیسے لا رجلا فدار گھر میں کوئی آدمی نہیں اور اگر تیسری شرط پوری نہ ہو یعنی مفرد نہ ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو اس صورت میں یہ منصوب ہوگا جیسے لا غلام رجلین ذریفن فدار اور اگر پہلی دو شرطوں میں سے کوئی پوری نہ ہو یعنی لا کا اسم معرفہ آ جائے یا نکرہ تو آئے لیکن درمیان میں فصل آ جائے تو اس صورت میں تقرار لا بھی ہوگا اور اس اسم کا بھی تقرار آئے گا جیسے لا زائدن فداری ولا عامرن کہنا پڑے گا یا لا فداری رجلن ولا امراتن تو تقرار لا بھی ہوگا لا کے اسم کا بھی تقرار ہوگا یوں نہ کہو لا کے اسم کا تقرار ہوگا لا کے ساتھ ایک اور اسم کا بھی تقرار ہوگا کیونکہ اب وہ لا کا اسم نہیں لا تو ملغا عن العمل ہو گیا لا عمل نہیں کر رہا تو اب یہ جو مرفوع رفع ہم پڑھ رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہے ابتدا کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے ابتدا اور ابتدا کسے کہتے ہیں میں نے وہ بھی بتلایا کسے کہتے ہیں ابتدا یاد کرو اس کو یہ کام آئے گی تاریف اسم کا خالی ہونا عامل لفظی سے اس طور پر کہ وہ مسند الے ہو بن رہا ہو یا مسند بن رہا ہو تو مبتدا خبر زیدن قائمن مبتدا مسند الے بن رہا ہے اور خبر مسند بن رہی ہے اور دونوں عامل لفظی سے خالی ہیں تو معلوم ہوئے ان کے اندر عامل کیا ہے ابتدا پھر دوہرا ابتدا کسے کہتے ہیں کس اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا اس طور پر کہ وہ مسند الے بن رہا ہو یا مسند بن رہا ہو تو اب صرف مبتدا اور خبر پر یہ تاریف صادق آئے گی ان میں ابتدا عامل ہے اور کسی میں نہیں نیر اس کے علاوہ میں نے ایک اور فائدہ آپ کو بتلایا کہ مفرد کا لفظ نحو کی کتابوں میں چار چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے کبھی مفرد کا لفظ تسنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے کبھی مفرد کا لفظ جملے کے مقابلے میں آتا ہے کبھی مفرد کا لفظ مرقب کے مقابلے میں آتا ہے اور کبھی مفرد کا لفظ مضاف یا مشاوے مضاف کے مقابلے میں آتا ہے تو جب مفرد کا لفظ تسنیہ جمع کے مقابلے میں آئے تو جب مفرد کہیں تو معلوم ہوا مفرد ہے یعنی تسنیہ جمع نہیں جب مفرد کا لفظ جملے کے مقابلے میں آئے معلوم ہوا یہ جو اگر ہم کہیں مفرد ہے معلوم ہوا جملہ نہیں اچھا ہے دو لفظ ہیں چار ہیں اچھے ہیں لیکن یہ جملہ نہیں اور کبھی جب ہم مفرد کہیں اور مرقب کے مقابلے میں لائیں تو معلوم ہوا یہ اکیلہ ایک لفظ ہے دو یا دو سے زیادہ لفظ نہیں اور کبھی مفرد کا لفظ مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں لائیں تو جب ہم کہیں کہ یہ مفرد ہے تو معلوم ہوا یہ مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام